اور اب بات کرتے ہیں کاروباری دنیا کی کراڈی سٹاک اچھنس میں کاروبار کے آغاز پر ٹریڈنگ کا کیا رچھان ہے جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائدے محمد عاصف سے عاصف آج عید کے بعد پہلا دن ہے کاروباری ہفتے کا کس طرح سے آغاز ہوا ہے مارکٹ کا آج بھی کاروباری ہفتے کے پہلے روز پوزیٹیو آغاز ہوا تھا 32 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکٹ نے اپنا آغاز لیا تھا لیکن اس کے بعد کورن مارکٹ میں مزید تیزی دیکھی گئی اور 65 پوائنٹ سکتے اضافہ دیکھا گیا 15,000 65 پوائنٹ پر مارکٹ کرنٹلی ٹریڈ کر رہی ہے تقریبا 35,000,000 شیئر سے زائد کے سودے بھی ہو چکے ہیں مارکٹ گرین نوٹ پر ہے 15,000 کا لیول دوریشتہ ہفتے عید کی ساتھ علاق سے پہلے ہی مارکٹ نے عبود لیا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15,000 کے لیول سے مارکٹ نے کاروبار کا آغاز لیا ہے اور اب تک اس لیول کو 15,000 کے لیول کو برقرار اچھی ہوئی ہے کافی اچھی ایکٹیویٹی وٹنیس کی جا رہی ہے تمام میجر سٹوک گرین نمبر میں ٹریڈ کر رہے ہیں کوئی خاص پریشہ نہیں ہے سیمنٹ سٹوک میں مکس ایکٹیویٹی ہے انرجی سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس وقت انویسٹرز جائے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں جبکہ بینکنگ سٹوک میں بھی کافی اچھی ایکٹیویٹی ہے خاص کر نیشنل بینک اور یو بی ایل کی جن کے لیے نیو رائی ہے کہ بھارت میں ان کی شاخر کھولی جائیں گی تو ان بینکوں میں بھی اچھی ایکٹیویٹی وٹنیس کی جا رہی ہے ان کی پروپیبلیٹی میں اضافہ ایکپیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہی سیچیشن ہم دیگر سیکٹرز میں بھی دیکھ رہے ہیں فرٹیلائزر سوپس کو اگر ہم وٹنیس کریں اس میں بھی کافی اچھی ایکٹیویٹی وٹنیس کی جا رہی ہے اوور آر مارکٹ کا سینیجیو اس وقت کافی اچھا ہے گرین نوٹ پر مارکٹ ٹرینڈ کر رہی ہے پندر ہزار کا لیول مارکٹ بلقرار اچھی ہوئی ہے دور سیشن ہے اس ہفتے کے آج اور کل کے اگر آج مارکٹ میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی یا تھوڑی سی پروپیٹ ٹیکنگ بھی وٹنیس کی جاتی ہے تو انویسٹرز پر خیال ہے کہ مارکٹ پندر ہزار کے آس پاس ہی رہے گی بس پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کہہ دیا گیا ہے رات کو کیا اس کے بھی اثرات پڑے ہیں مارکٹ پہ بس پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے سے بڑھائے رات تو اثرات نہیں پڑیں گے ہاں اگر اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا انفلیشن بڑھے گی لوگوں کی سیونگز کم ہوگی تو یقیناً اس آف مارکٹ میں جو سیونگز کا پیسہ آتا ہے جو شیئر لوگ اپنے سیونگز سے خریدتے ہیں وہ تھوڑی سی کمی ہو جائے گی اس اینگل سے نیگیٹیو ایمپیکٹ دیکھا جائے گا اگر وائز ڈیریکلی کسی کمپنی کے شیئر کی قیمت میں پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی سے زیادہ ہم ڈیریکلی ایمپیکٹ نہیں دیکھتے ہیں آصف انٹرنیشنل مارکٹ کا آخر میں بتائیا کہ لوکل مارکٹ پر کس طرح سے اثرات مرتب ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں زبدست دیزی ویٹنس کی گئی ہے تمام امریکن سٹوک مارکٹیں کافی ہائر سائٹ پر ہیں اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آئل جو ہے وہ تقریباً ستانویں ڈالر پی بیرل تک پہنچ چکا ہے آئل اپنے ہائر سائٹ پر ہے گولڈ سولہ سو تیتالیس ڈالر تک ہم نے ٹریڈ ہوتے دیکھا کل تک دیکھ رہے تھے آج اگر پاکستان میں ساوڑے تین بجے جب سونے کی قیمتوں کا تائین کیا جائے گا تو یقیناً اس میں کافی اضافہ دیکھا جائے گا کافی ہائر سائٹ پر قیمتوں کا اعلان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی امریکن سوٹ مارکٹ ہیں ان میں کافی اچھی ریکاوری ہے ان کی ایکانیش گروت کے نمبر جو ہیں وہ کافی امپلیسیو ہیں بہت چکے اب احمد عاصف ہمیں اکراتی سٹوک ایسینج کی صورتحال کے بارے میں اپی اپی اٹھو